ایرانی صدر کے معاون نے حادثے میں ابراہیم رئیسی کی موت کی تذدیق کر دی ہے ایرانی صدر ہیلیکاپٹر حادثے میں جان بھاک ہوئے الجزیرہ ٹی وی کے مطابق اور تہران ٹائمز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ بھی حادثے میں جان بھاک ہو گئے ہیں حادثے میں گورنر تبریز بھی جان بھاک ہوئے ایرانی نائب صدر نے اس بات کی تذدیق کی ہے اور آئین کے مطابق نائب صدر اب ذمہ داریاں نبھائیں گے ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی میڈیا مزید بتا رہا ہے کہ حادثہ تبریز سے سو کلومیٹر دور پیش آیا ایک پہاڑی سے ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کا ملبہ ملا ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلیکاپٹر حادثے میں جان بھاک ہو چکے ہیں ترکیہ کے ڈرون نے چودہ گھنٹوں بعد ہیلیکاپٹر کے مقام کا پتہ لگایا تھا پچھلے چودہ گھنٹے سے ایران بھر میں ایک صورتحال تھی دعائیں کی جا رہی تھیں پریشانی کی صورتحال تھی صدر ابراہیم رئیسی کے لیے اور چودہ گھنٹے کے بعد جب ہیلیکاپٹر کا ملبہ ملا تھا تو اس بات کی تذدیق کر دی گئی کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اس دنیا میں نہیں رہے اور ایران بھر میں ایک سوک کی صورتحال ہے سوک کا عالم ہے اور جو حادثے میں جتنے بھی ہیلیکاپٹر میں افراد سوار تھے ان کے جان بھاک ہونے کی طرح سامنے آ رہی ہیں ایرانی میڈیا کی جانب سے ایرانی ہوتے داروں کی جانب سے جس وقت ملبہ ملا تھا اس وقت ہی یہ دعویٰ کر دیا گیا تھا یہ تصویر ہے اس بدقسمت ہیلیکاپٹر کے ملبے کی جس کو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی کے آثار یہاں پر نہیں ملے اور یہ حادثہ دب پیش آیا اس وقت کیا صورتحال رہی ہوگی صدر کے ہیلیکاپٹر کا ملبہ ایک پہاڑی سے ملا چودہ گھنٹے سزائیت کا وقت لگا اس جگہ پر پہنچنے میں جائے وقوع پر پہنچنے میں جو صورتحال پیش رہی اس کے مطابق ایرانی میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ بارج تھی موسم کی خراب صورتحال تھی پہاڑی علاقہ تھا اور جنگل بھی بہت زیادہ گھنہ تھا جس کے باعث جائے حادثہ پر پہنچنے میں خاصی مشکلات کا سامنہ رہا اور جائے حادثہ کی تلاش میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنہ رہا تھا ترکیہ گر ڈرون تھا اس نے اس بات کا پتہ لگایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے یہ تبریز کا وہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے تپش محسوس ہو رہی ہے جہاں پر آگ لگی ہے اور اس کے بعد میں جب ریسکیو ٹی میں اس جگہ پر پہنچیں تو انہوں نے دیکھا اس ہیلیکاپٹر کا ملبا ہے جس میں ایرانی صدر اپنے رفقہ کے ساتھ سوار تھے ایرانی میڈیا نے یہ بتایا کہ تبریز کا پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے یہ ملبا ملا ہے اور ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ اور گورنر تبریز بھی اس حادثے میں جامحاک ہو گئے ہیں ایرانی صدر کے ہمراہ دیگر رفقہ تھے وہ بھی اس حادثے میں جامحاک ہو گئے ہیں اور ایرانی میڈیا کے مطابق اب یہ بتایا ہے کہ آگے کی جو ذمہ داریاں ہیں ایران کی سیاسی معاملات کو لے کر آئین کے مطابق نائب صدر اب ذمہ داریاں سمحا لیں گے اس معاملے کو لے کر کافی زیادہ دلاسہ بھی دیا گیا تھا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے قوم کو قوم کے نام انہوں نے ایک پیغام بھی جاری کیا تھا کہ ملک انتظامی معاملات کو لے کر فکر مند نہ ہو جبکہ جو دیگر ممالک ہیں غیر ملکی ممالک ان کی جانب سے بھی دنیا بھر سے ایران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا رہا دعائے کی جاتی رہی پاکستان کی جانب سے بھی صدر مملک انعاصف زرداری وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا تھا اور سعودی عرب کی جانب سے قطر کی جانب سے بھی مسلسل رابطہ رہا ایران کی حکومت سے اور وہاں پر ان کو مدد کی پیشش بھی کی جاتی رہی روس نے بھی پچاس ماہرین پر مشتمل ٹیم روانہ کی تھی اور یورپی کمیشن نے فوری طور پر جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو سیٹلائٹ میپنگ سرویس کو فعال کیا تھا تاکہ پتہ لگائے جا سکے کہ کہاں پر ہیلیکوپٹر گرا ہے چودہ گھنٹے کی تلاش کے بعد یہ پتہ لگایا گیا کہ تبریس کا پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر یہ ملبہ ہیلیکوپٹر گرا ہے وہاں پر ملبہ موجود ہے اور مکمل طور پر ہیلیکوپٹر تباہ ہو چکا ہے ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر کی تلاش کے لیے مختلف ممالک کی جانب سے دعوے بھی کیے گئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلیکوپٹر حادثے میں جانباک ہو گئے ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان اور گورنٹ تبریس سمیت اعلی حکام بھی اس حادثے میں جان سے گئے ہیں ایران کے حکام اور میڈیا نے اس بات کی تزدیق کر دی ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جب چند ماہ قبل پاک ایران مورڈر کے معاملات پیش آئے تھے تو ان معاملات کو حل کرنے کے لیے وہ خود پاکستان چل کر آئے پاکستان کا انہوں نے دھورہ کیا اور جو وہاں پر صورتحال تھی اس کو قابو میں کیا اور جو سعودی اور ایران کانفلٹ تا دہائیوں سے چلا آ رہا تھا یہ معاملہ اس کو بھی سالف کرنے میں وہ پیش پیش رہے تھے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے شہروں میں اپنے اپنے سفارت خانے بنائے اور تعلقات کو بحال کیا بڑی اور ہم ملاقاتیں ہوئی ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر کو تلاش کرنے کے لیے مختلف ممالک نے ایران کا ساتھ دیا ایرانی میڈیا کے جانب سے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ایران کی جو آگے کے آنے والی ذمہ داریاں ہیں وہ نائب صدر نبھائیں گے ایران کی صدر ابراہیم رئیسی ہیلیکوپٹر حادثے میں جامعہ کوئے ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان اور گورنر تبریز سمیت حکام بھی حادثے میں جان سے گئے ہیں ایرانی حکام اور میڈیا نے اس بات کی تذریق کر دی ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایران میں صدارت کے علاوہ سیاست کے علاوہ وہ عدلیہ میں بھی ایک بڑا اہم ان کا کردار اور ان کا رول رہا ہے انیس سو ساٹھ میں وہ مشہد میں پیدا ہوئے تھے ایک دینی گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی ان کے والد عالم دین تھے پندرہ ورس کی عمر میں حقوم کا ایک مدرسہ تھا وہاں پر وہ داخل ہوئے وہی سے ہی انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات بھی کی تھی جو ایران میں انقلاب آیا تھا ایران کے انقلابی لیڈر تھے آیت اللہ خمینی ان کی قیادت میں حکومت مقالق تحریک میں حصہ بھی انہوں نے لیا تھا جس کے نتیجے میں ایران میں انیس سو اناسی میں انقلاب آیا تھا رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اور انقلاب کے بعد ابراہیم رئیسی نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی تھی وہاں پر خدمات انجام دی تھی کئی شہروں میں وہ پروسیکیوٹر رہے پروسیکیوٹر کے طور پر بحیثیت پروسیکیوٹر انہوں نے خدمات انجام دی پچیس پرس کی عمر میں تہران نے ڈیپٹی پروسیکیوٹر کا عہدہ انہوں نے سمحالا تھا اور ابراہیم رئیسی تہران کے بھی پروسیکیوٹر رہے اسٹیٹ انسپیکٹوریٹ اورگنائزیشن کے سربراہ بھی رہے عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر بھی وہ سامنے آئے تھے دوہزار چودہ میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل بھی مقرر ہوئے تھے دوہزار سترہ میں حسن روحانی کے مقابلے میں انہوں نے صدارت کا الیکشن بھی لڑا تھا اور اٹیس پیسد ووٹ لے کر وہ دوسر نمبر پر آئے تھے جب یہ نتیجہ سامنے آئے تھا تو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا نتائج کو لے کر لیکن حمد نہیں حالی تھی ممتاز صاحبہ آپ کیا کہیں گی کتنا بڑا نقصان ہے بہت زیادہ ان کی کوششیں نہیں پاک ایران تعلقات کو بہتر کرنے میں اور چند روز قبل بھی انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے جی بہتکل صدر رئیسی اور فورنڈ منسٹر عبداللہیان پاکستان کے ہم ان کو دو تصور کرتے ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی پاکستان کا دورہ کیا تھا اپریل میں اور پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں ان کو فروغ بنے پر بڑی امپورٹن ڈسکرشن سوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ پریزیڈن کے ساتھ اور ڈیپیٹی پرائم منسٹر اسحاب دارک صاحب کے ساتھ تو یہ ایک بلکل پاکستانی قوم جو ہے اس مشکل گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے ممتاز صاحبہ خطے میں امن کی کاوشوں کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں جو دہائیوں سے چلا سعودی ایران کانفرکٹ رہا تھا اس کا خاتمہ ہو یا انہوں نے اب سے چند مہینوں قبل بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا مورڈرز کے معاملات کو لے کر جی بلکل یہی میں یہی کہہ رہی تھی کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں اس کے لیے انہوں نے دونوں کی بہت خدمات ہیں اس کے علاوہ ریجن میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی آپ نے منشن کیا سعودی ایرابیہ اور ایران کے تعلقات کو اس پہ اور ان کا ایک بڑا پرنسپل سٹینس رہا ہے غازہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس پر بھی تو بلکل یہ ایک لاؤس ہے ایرانی قوم کے لیے اور پاکستانی قوم ایسے موقع پر ایرانی عوام کے ساتھ ممتاز صاحبہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بھی وہ پیش پیش رہے صدارت کے عوضے پر منتخب ہونے کے بعد متعدد انہوں نے پاکستان کے دورے بھی کی پاکستان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہو گئی دیکھیں جب آپ کے کسی دوست کو کسی دوست کی وفات ہوتی ہے یا ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بلکل ایک نقصان تو ہے وہ پاکستان کا بھی نقصان ہے لیکن سب سے بڑا نقصان تو یہ ایرانی عوام کا ہے اور اس میں یہ ایک دکھ کٹ وقت ہے ایرانی عوام عوام کے لیے اور پاکستان کے کی جو لیڈرشپ ہیں پاکستان کے جو بزارت خارجہ ہے وہ بھی اس مشکل وقت میں ایرانی عوام کی جو تکلیفہ اس کو بسل سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار سکتے ہیں اور فلسطین کے معاملے کو لے کر جو ان کا سخت موقف رہا تھا اس پر آپ کیا کہیں گی میں ابھی بول چکی ہوں اس پر ٹھیک ممتاز زاہرہ بلوت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں ترجمان دفتر خارجہ انہوں نے کہا ایک بڑا نقصان پاکستان کے لیے بھی ہوا ہے کیونکہ ہمارے دوست ممالک ہیں اور جب آپ کے کسی دوست کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے تو آپ کو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے اور انہوں نے بتایا کہ جو خطے میں امن کے لیے ان کی کاوشیں تھیں وہ پیش پیش رہی تھیں پاکستان کے انہوں نے متعدد دورے بھی کیے تھے جب سے وہ صدر کے عوضے پر منتخب ہوئے تھے اب یہ افسوس ناخبر ایران سے آپ تک پہنچا رہے ہیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اس دنیا میں نہیں رہے اپنے رفقہ کے ساتھ وہ حادثے میں جاں بھاک ہو گئے ہیں ابراہیم رئیسی ہیلیکاپٹر حادثے میں جاں بھاک ہوئے ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان گورنڈر تبری سمیت اعلی حکام بھی اس حادثے میں جان سے گئے ایران کے حکام اور میڈیا نے اس بات کی تذریق کی ہے تقریباً چودہ گھنٹے کی تلاش کے بعد ترکیہ کے ڈرون نے اس بات کا پتہ لگایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سے تپیش اٹ رہی ہے جہاں سے آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں ریسکیو ٹیموں کو شدید دھون بارش کے باعث کافی زیادہ مشکلات کا سامنا رہا تھا بلکل اور یہ جو فٹیج بھی ہے اس وقت سماگی ٹیلیزن سٹرین پر بھی چل رہی ہے جو ہیلیکاپٹر یہاں پر جب گرہ تھا تو یہ ایک ڈیپ فورسٹ ہے اور ایسا کہ جیسے کہ خبریں یہ سامنا آ رہی تھیں ایرانی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا کہ بہت مشکل تھا یہاں سے کسی کا جانبر رہنا تو یقینی طور پر جو ریسکیو کی کوشش کی گئی جو سرچ آپریشن کیا گیا وہ پوری راست سرچ آپریشن جاری رہا اور انتہائی محنت کے ساتھ اور نہ صرف بلکہ ایران کی جانب سے بلکہ خطے میں وہ تمام ممالک ان کی جانب سے بھی یہ آفر کیا گیا سعودی عرب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ سرچ آپریشن کے لیے ریسکیو کے لیے اگر عملے کی ضرورت ہو تو یقینی طور پر پاکستان بھی اس حوالے سے کافی زیادہ پیش پیش رہا لیکن ایک انتہائی افسوسنا خبر یہ سامنا آ رہی ہے اب ایرانی آفیشن میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر چکا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو کہ جانب حق ہو گئے ہیں اپنے رفقہ سمیت وہ جانب حق ہو گئے ہیں ایک ڈیم کا افتتاح کر کے واپسی پر یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تبریس شہر سے کچھ فاصلے پر پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہوا ویجولز بتا رہے ہیں کے ہیلیکاپٹر جو کہ مکمل جل کر راک ہو گیا ہے یہ ویجولز آپ دیکھ سکتے ہیں اور انتہائی افسوسناک خبر ہے یقینی طور پر اور اس سے بھی زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا پاکستان کے اعلی حکام کے جانب سے کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا اس افسوسناک واقعہ سے متعلق اور یقینی طور پر یہ قدامت پسند سیاستدان اور ایک اسلامی قانوندان ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایرانی صدر کے موون نے حادثے میں ابراہیم رئیسی کی موت کی تصدیق کر دی ہے اور ایرانی آفیشل میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے تو ابراہیم رئیسی انیس سو ساٹھ میں مشہد میں پیدا ہوئے ان کے والد عالم دین تھے پندرہ برس کی عمر میں قوم کے ایک مدرسے میں وہ داخل ہوئے اور ان کی وہی سے جو سیاسی زندگی ہے شروعات ہوئی ابراہیم رئیسی نے آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں حکومت مخالف تحریک میں حصہ لیا جس کے نتیجے میں نائنٹین سیونٹی نائن میں انقلاب ایران کے بعد رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اور انقلاب کے بعد ابراہیم رئیسی نے عدلیہ میں شمولت اختیار کی تو کافی زیادہ ایک پرومننٹ رول وہاں پر بھی ایرانی صدر کی جانب سے ابراہیم رئیسی کے جانب سے اپنا جو ہے وہ دیا گیا اور کئی شہروں میں پروسیکیوٹر کی حید سے بھی ان کی جانب سے خدمات انجام دیتی رہے پچیس برس کے عمر میں تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر کا ان کی جانب سے عہدہ بھی سنبھالا گیا ابراہیم رئیسی تہران کے پروسیکیوٹر رہے سٹیٹ کی حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عدلیہ کے پہلے نائب سیبرا بھی وہ رہے ہیں دوہزار چودہ میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل وہ مقرر ہوئے دوہزار سترہ میں حسن روحانی کی مقابلے میں صدارت کا الیکشن لڑا اور 38 فیصد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے انتخابی نتائج پر ابراہیم رئیسی نے سخت حفظات کا اس وقت اظہار بھی کیا تھا دوہزار اکیس میں دوبارہ الیکشن میں جب ان کی جانب سے حصہ لیا اور 63 فیصد ووٹ حاصل کر کے چین کے بعد ایک دوسرا بڑا ملک ہے یہ ایک فیکچرل بیسز ہیں ایران ابراہیم رئیسی کے دور میں ملک میں سزا موت پانے والوں کی تعداد میں بہت حد تک کمی ہے جہاں پر فلسطین کے حوالے سے ان کی موقع بھی بات کی جائے تو خطے میں امد کے قیام کے حوالے سے بھی جو ان کا دورہ تھا پاکستان کا وہ بڑا ہی زیادہ اہم رہا ہے اس دورے میں بھی انہوں نے پلسطین کے حوالے سے بات کی تھی اور ہمیشہ جو ہے وہ امد کے حوالے سے خطے میں امنوان کی قیام کے حوالے سے وہ گفت و شنید بھی کرتے رہے ہیں اپنی انافیشل وزرٹسمنس حوالے سے بات بھی کرتے رہے ہیں